بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب ہم نے یہاں پر ایک نمیریکل سالو کرنا ہے کیا سیمپل آف لیکوڈ کونسسٹنگ آف کاربن ہائیڈروجن اینڈ اکسیجن واز سبجیکٹڈ ٹو کمبسچن انیلیسز اور جو 0.5439 گرام آف دی کمپاؤنڈ گیو اب جو ہمارے پاس جو ایک لیکوڈ سیمپل تھا یا جو ہمارا کمپاؤنڈ تھا اس کا ویٹ اتنا ہے اب جب ہم نے اس کو کمبسچن انیلیسز اس کی کی تو ہمارے پاس کیا بن گیا 1.039 گرام آف کاربن ڈائیوکسائیڈ بنی اور 0.6396369 گرام آف ایسٹو بنا ڈیٹرمائن دا ایمپیریکل فارمولا آف دی کمپاؤنڈ ہم نے اس کمپاؤنڈ کا جو ہے وہ ایمپیریکل فارمولا فائنڈ آٹ کرنا ہے دیکھیں کمبسچن انیلسز کے بارے میں میں نے ایک لیکچر اپلوڈ کیا ہوا وہ آپ دیکھ لی جائے گا کمبسچن انیلسز کا اس کے ساتھ نیچے اس کا لنک دے دوں گا وہ دیکھ لی جو اس کے بعد آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ نیمریکل جو ہے وہ بیسیکلی اب یہاں پہ کیونکہ ہم نے نیمریکل پرابلم سالف کرنی ہے تھوریٹیکلی نہیں کر رہے تو تھوریٹیکلی آپ کو وہ لیکچر دیکھنا پڑے گا اب ہمارے پاس ڈیٹا کیا ہے دیکھیں میس آف کمپاؤنڈ ہمیں گیون ہے 0.5439 گرام اسی طریقے سے میس آف ایچ ٹو ہمارے پاس گیون ہے 0.6369 گرام اور میس آف کاربن ڈائی اکسیڈ ہمارے پاس موجود ہے 1.039 گرام یہ ہمارے پاس ہے ڈیٹا اب ہم نے اس نیمریکل کو سالف کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہے کیونکہ ہم نے معلوم کیا کرنا ہے ایمپیریکل فارمولا تو ایمپیریکل فارمولا معلوم کرنے کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس فالو کرنے پڑتے ہیں اس میں سٹیپ 1 ہے فائنڈنگ پرسنٹیج اور فیچ ایلیمنٹ کہ ہم نے پرسنٹیج فائنڈ آؤٹ کرنی ہے دیکھیں اس سے پہلے میں نے کچھ نیمریکل اپلوڈ کی ہوئے ہیں تو کچھ question ایسے ہوتے ہیں جن میں پرسنٹیج دی ہوتی ہے اور کچھ ایسے جیسے کہ بھی یہ نیمریکل ہے اس میں ہم نے پرسنٹیج فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو پرسنٹیج فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں combustion analysis والا فارمولا لگانا پڑے گا وہ کیا تھا کہ پرسنٹیج of carbon ہم کیسے معلوم کریں گے mass of carbon over mass of compound multiply by 12 over mass of CO2 کیونکہ کاربن سے کیا بنی ہی ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ carbon dioxide بن رہی ہے ٹھیک ہے اتنے گرام جو ہے وہ carbon dioxide بنی ہے multiply by 100 ہم multiply کرتے ہیں پرسنٹیج فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے اب جو ہم نے معلوم کیا کرنا ہے پرسنٹیج آف کاربن تو ہم کاربن کی پرسنٹیج basically carbon dioxide سے فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو ویٹ لکھنا ہے وہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کا over compound کا ویٹ یہ ہم نے لکھ دیا multiply by 12 اور 44 جو ہے یہ کاربن ڈائی اکسائیڈ کا مولیکلر ماس ہے وہ ہم نے لکھ لیا اور multiply by 100 کر دیا تو یہ ساری calculation اب آپ perform کریں گے جب تو ہمارے پاس جو آنس آئے گا 52.098 گرام 8% مطلب یہ جو ہے ہمارے پاس کاربن کی پرسنٹیج آ جائے گی سیم ہم نے ہائیڈروجن کی پرسنٹیج کرنی ہے اب ہائیڈروجن سے ہمیں کیا ملا ہوا H2O تو 0.6369 over 0.5439 multiply by 2.018 over 18 multiply by 100 تو جب یہ calculation perform کریں گے تو ہمارے پاس جو ہائیڈروجن کی پرسنٹیج ہے وہ آ جائے گی 13.1 15% اور اب ہم نے percentage of oxygen معلوم کرنی ہے دیکھیں percentage of oxygen کے لیے ہمارے پاس compound نہیں ہم نے یہاں پہ difference formula follow کرنے ہے اب maximum percentage ہم کر لیں کہ یہ 100 ہے اب اس 100 میں carbon اور hydrogen کی جو percentage ہے ان کو ہم نے minus کر دینا ہے تو ہمارے پاس جو percentage کس کی آ جائے گی وہ oxygen کی آ جائے گی اب دیکھیں ان دونوں value کو ہم نے plus کیا اور 100 سے minus کر دیا تو percentage جو oxygen ہے وہ 34.787 percent آ جائے گی دیکھیں oxygen کے لیے کوئی ہم نے ایسا formula نہیں کیا کیونکہ oxygen جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس دو sources سے آ رہی ہے ایک تو carbon dioxide میں بھی oxygen ہے دوسرا H2O water میں بھی oxygen ہے تو دو sources ہو گئے اور تیسرا compound بھی تھا اور ہم نے جب اس کو burn کیا تو air باہر سے بھی شامل ہو رہی تھی تو اس لیے ہم یہاں پہ oxygen کا ہمارے پاس کوئی ایسا formula نہیں ہے جس سے ہم find out کر سکے تو اس کے لیے ہم نے کہا کہ یہ difference formula apply کر دیا تھا اس لیے ہم نے اس کی جو percentage ہے وہ difference formula سے معلوم کی ہے اب اگلا کام کیا ہے finding number of gram atom of each element ہر element کے number of gram atom ہم نے معلوم کرنا تو number of gram atom of c تو جتری اس کی percentage آئی ہے اسی پہ جو ہے وہ ہم نے اس کے atomic weight پہ divide کر دینا ہے percentage اس کی ہے 52.098 اور جو carbon کا atomic weight ہوتا ہے وہ 12.00 ہوتا ہے تو ہم اس کو کریں گے 4.341 gram atoms اسی طریقے سے ہم نے hydrogen کی percentage کو اس کے atomic weight پہ اور اسی طریقے سے oxygen کی percentage کو اس کے atomic weight سے divide کر کے ہم نے جو نمبر of gram atom find out کر لیے step 3 finding atomic ratio اب ہم نے atomic ratio معلوم کرنی ہے carbon ratio hydrogen ratio oxygen اب یہاں پہ جو carbon کے number of gram atom لکھے وہ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ hydrogen کے number of gram atom جو ہم نے اوپر ملوم کی ہیں اور اسی طریقے سے جو oxygen کے number of gram atom atomic ratio find out کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ ان تینوں number of gram atoms میں سے جو چھوٹی value تو اس پہ divide کر دینا چھوٹی value یہ تھی تو ہم نے ان سب سے اس کو divide کر دیا تو اس کا answer جو ہے 1.996 جو approximately 2 کے equal ہوگا اس کا 5.984 جو approximately 6 کے equal رکھ رہے ہے اور اس کا 1 آجائے گا اب writing empirical formula دیکھیں یہ 2 کس کا answer c 2 یعنی کاربن کے 2 ایٹم ہے اسی طریقے سے hydrogen کا 6 تھا hydrogen کے 6 ایٹم ہے اور اسی طریقے سے oxygen کا 1 تھا تو یہ empirical formula find out ہو گیا